خواہ جو اللہ اکبر حضرت کو نہیں منادری کہہ رہا ملکو عوانو پٹھانو خدا کی قسم میں جن مدارو نئی اقیناتا چلو میرے ساتھ میں دینی مدار اس کے ایسے اصابزہ دیکھاؤ جنہیں چھے چھے مہینے کی تنخانی ملی جن کی بیٹیوں کی شادیوں کی تاریخیں آگے پڑھ رہی ہیں اور تم سواب کے چکر میں زکاة ادا کرنے کا رمضان کا انتظار کر رہے ہو اس داڑی پکڑی بچانے والے کے ماں باپ کے جنازے اللہ اکبر سسکتے سسکتے گھر سے نکلے اس مولوی کو اب بھی کہہ رہے ہو کہ تُنہیں عمل خراب کیا اگر عملہ نہ کرے اس کے اببہ اممہ کا کوئی حادثہ ہو جانے یہ دس بڑپا کمیٹی والے کے دروازے پر ایڈوانس تلخہ مانگنے کے لیے جائے پھر بھی کمیٹی والے کو غیرت نہ آئے مجھے امام داری سے بتاؤ کیا ہم نے قبر کے اندر کوئی جانا نراز نہ ہو اپنی ترخواہ مہینے کی انتیس تاریخ کو اپنی ترخواہ یکم کو مولوی صاحب کی ترخواہ مہینے کی پندرہ تاریخ کو مجھے امام داری سے بتاؤ جس کی ایڈوانس ترخواہ پہلے ختم ہو گئی ایک مہینہ سے سکتے گزر گیا اور پذرہ دن بہت تلخانی مجھے امام داری سے بتاؤ جو تیرے گھر کا دستر خان سجا وہ تکھا تیرے پیٹ میں جائے گا تیری زدگی کے اندر تیری رگوں کے اندر تیرے چہرے پہ کیسے نور کی حرارت لے گئے گا مجھے حفظہ بات کے مجھے حفظہ بات کے علماء کی انہوں مائنگی دیں مجھے امیر بنایا میں نے کہا یا رو مجھے امیر تم نے کیوں بنایا پورے زیلے کر کے کہہ لگے حضرت جی بس آپ بن جاؤ آپ ملک پھرتے ہو سروے کرتے ہو ان کا بھی کوئی سوٹے گا پھر میں نے بیٹھ کے مشہورہ کیا تین سو مسجد ہیں حفظہ بات کے اندر اعتراف کی تو کوئی بات ہم نے جگہ جگہ جا کے درسے قرآن دیل ہم نے ہر مسجد کے اندر امام صاحب کے ذمہ تین بندے لگا دی تین بندے کہ آپ نے ایسے اہد خیر حضرات کو تلاش کرنا ہے کہ جن کو مہینے میں ایک ہزار رپیہ دیتے ہیں ان کے ماتے پہ بلنا تین سو مسجدیں ہیں ہر مسجد سے تین ہزار رپیہ جا دے تو ایک مہینے میں تین ہزار سے لگا دے نو لاکھ رپیہ بلنا مسجدیں کرنا کیا مدرس ہے نہیں تمام موزنی مسجد کے خادمین آئیمہ خطابہ امام حضرات ان سب کے فون نمبر لے لے کروڑ پکے میں کوئی سرحض سے کوئی بلوچستان سے کوئی وہ تو ان سے سے کہاں سے گھر بار چھوڑ گیا ہے اس کی بیٹیاں بھی جوان ہیں اس کے بیٹے بھی جوان ہیں اس کی بہنیں بھی جوان ہیں وہ اپنی بیٹی کی دولی اٹھانے کے لئے کسی مخیر نمازی سے زکاة نہ مانے بلکہ مخیر حضرات ناؤ لاکھ ایک بار شہر سے جمع ہو گاؤں دے ہاتھ نہیں تو وہ خموشی سے پتہ کرو کس کی بیٹی کی چھانہ دیں کس کی بیوی بھی مان خطیر لکم لفافے میں رات کے اندھیرے میں انتظامیوں کو بھی پتہ نہ لگے تو بیٹی کو نہ پتہ لگے جاکہ مولی صاحب سے اس امید سے بھی نہیں کیا آپ ہم نے لئے ہاتھ اٹھا کو دعا کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کو دیا اللہ سے لیا ہے لومنی صاحب یہ پچاس ہزار رپیہ بیوی کا احراج کرو لومنی صاحب یہ ایک لاکھ رپیہ اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ بیاؤ مجھے بتاؤ آپ اس پروگرام کا اس انتظام کا آپ خیر مقدم کرتے ہیں میں نے اچھا کام شروع کیا کہ نہیں شروع کیا ان کے دلوں سے دعایں نکلے گی جن کی جوتیوں کے نیچے فرشتے پر کچھائے اپنے علاقے کے اندر اپنی مسجد کے موزر اور امام کو مستحق منظم کرو تاکہ اس کا درس قرآن میں درس حدیث میں قرآن پڑھانے میں امامت کرانے میں لمبی لمبی صورت پڑھانے میں دل کرے وہ تو مسیبت کا مارا نماز پڑھا کے لوگوں کے گھروں پر ٹوشنے پڑھا تبھر رہے اس اپاچ سے اس معذوری سے اسے خدم کرو ایک نظام کے تحت اس کی تنخواہ کمہ سے کم پچیس سے بیس ہزار رفیہ ہونی چاہیے خادم کی تنخواہ بیس ہزار ایک خطیب کی تنخواہ تیس ہزار ہونی چاہیے ورنہ آج اللہ کے گھر میں قطب بخاری شریف کے موقع پر میرے ساتھ بیٹھ کر دعا کرو آمین تم کہو دعا میں کروں گا یا اللہ جتنی کروڑ پکے کی مسجد کے امام کی تنخواہ ہے اللہ 22 گریڈ کے افسر کی بھی تنخواہ اتنی کر دے پھر میں دیکھتاں گزارا کیسے ہوتا ہے شیخ العدیس ہو پندرہ ہزار تنخواہ درجہ چارم کا کلر کو چالیس ہزار تنخواہ دو مرنے کا مقام نہیں تمہیں کبھی احساس ہوا روڈ ٹھٹ گئے حجی سڑکیں ٹھٹ گئی لالے بڑھ گئے حکومت کو تم اس کام کی طرف لگاؤ گے جس اداروں کی برکت سے آج اللہ نے پاکستان کو بچا رکھا ہے ان اداروں کا سبان میں والا اقوانوں کا اس ملک پر اور پرانوں پر کوئی آگا ہے نیا نظام ہے ہاری سوڑی کے دانے عید کے جنے کھڑے ہوتے ہیں مول بی دی یہ شرمانی چاہیے اس کا پردار دو مول بی دی بھرنا جا دس سال جو حدیث کو سینے سے لگائے اور مسلح میں کھڑا ہو کے تیس پارے دل جس کے ساتھ سراتوں میں سنائے تو مول بی دی ہوتا نکی ہو گیا اس کی ایسے پانسور میں کی اس کی ایسے دھاڑی سوڑی کے دانوں کی مولی صاحب ایک تیردے نمبر نے تیلو دے دیتے گندم تو کٹھی کرنی ہے پھر تمہارے گھروں میں خیر ہے نراز تو نہیں بیرے بھر عید کے دن تم ایڈی دیتے ہو جب پیسے کی ضرورتی ختم ہو جائے اس وقت پیسہ چاٹنا ہے جو تم نے عید کے دن ایڈی دینی ہے وہ یکم شابان کو تم ایڈی پچیس شابان کو دے دو اکٹھی کر کے مولی صاحب ابھی رمضان شروع ہونے میں پانچ دن ہیں اپنے گھر جاؤ آپ کو چھٹی ہے اپنے بچوں کے کپڑے لاؤ اپنی بہنوں کو ایڈی دے کے آؤ اپنے ماں باپ کو ایڈی دے کے آؤ خدا کی قسم پھر جب یہ ہر غم سے فاری ہوگا پھر جب وہ سلے پر کھڑا ہو کے قرآن پڑھے گا ہمارے کلیجے ڈھرے گے سن کے جو کام کرنے کے تھے ان سے بلکل ہاتھ اٹھا کے بیٹھے گے دعوت میری رحمت سے ناؤمید کر دیا اللہ کیوں فرمایا دعوت علیہ السلام اتنے پڑے پلڑے کے بیندے کو دیکھ کر اتنے پڑے پلڑے کو دیکھ کر پرسان لو الہولہ لہمیل پھر رہونا تو کیا کروں فرمایا دعوت اگر یہ نیکیوں پر یہ پلڑا بھرے گا تو پھر میری رحمت کہاں گئی میرا کرم کہاں گیا میرا فضل کہاں گیا کہ علائی پھر کیا ہوگا فرمایا دعوت القرآن میں عبدالحلال کے ذریعے میری رحمت کا علال کر دے جس کسی نے مجھے راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ ایک خجور کا دانا میرے راستے میں دے دیا مجھے راضی کرنے کے لیے دے دیا اس خجور پہ اتنی نیکی آتا فرماؤں گا قیامت والے دل انہیں کیوں سے سارا پلڑا بھر جائے گا ماں سے زیادہ باپ سے زیادہ بیل بھائیوں سے زیادہ دوستوں سے زیادہ بی بی بچوں سے زیادہ خیال کرنے والا وارب روزانہ رات کے اندھیرے میں دل کے اجھالے میں تیری میری توبہ کے انتظار میں تیرے میرے رونے کے انتظار میں تیرے میرے ہاتھ جوڑنے کے انتظار میں آج میرے عزیزوں اپنے رب کی طرف متوجہ ہو میں یوں نہیں کہتا سارے گناہ کہا رہے ہیں ولیوں کی زیارت کر رہے ہو نیک لوگیں نیک لوگوں کو اللہ زیارت کرنے کا موقع دیتا ہے آج اللہ والوں کی موجودگی میں ان کو گواہ بنا کر اپنی گزشتہ لا چاری والی بے کسی والی لا پروہی والی زندگی پر آج معافی مانگتے ہوئے ندامت کے ساتھ سر چکاتے ہوئے اگر ہو سکے تو آگ سیاستو نکالتے ہوئے آج تیل مردبہ اپنے گناہوں کی معافی کیا اقرار کر لو توبہ کر لو اور تمہارے حال سے اللہ کی مخلوق کو گواہ بنا کر اللہ کے دربار میں تیل مردبہ معافی مانگ کے کہہ دو یا اللہ میری توبہ پھر کو یا اللہ میری توبہ نراز نہ ہونا علماء اکرام سے نہیں اپنے جیسے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں ذرا ہاتھ چوڑ کے کہہ دو یا اللہ میری توبہ ذرا ہاتھ چوڑ کے اپنے سر سے اُن سے ہاتھ کر کے کہہ دو یا اللہ میری توبہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ سینہ تانو غصہ آتا ہے ہاتھ جوڑ دو اس کا غصہ اس کے پیار کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مات سے پہلے جو اللہ نے دیا ہے اپنے ہاتھوں سے خرچ کرو اپنی قبر بنا لو جنت کے اندر گھر بنا لو آج پانچ روپے پہ جنت دیتا ہوں کل ستر سال کی نیکیوں پر دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا ولی کامیل آپ حضرات کے سامنے اپنے نورانی وجدانی بیان سے آپ کے قلوب کو انفر فرمائیں گے اللہ ان کے عمر میں برکت اطا فرمائیں شفقت والا سایا ان بزرگوں کا ان نصوتوں کا اللہ مارے سروں پر ہمیشہ کے لیے قائم و دائم فرمائیں ان پر نسلوں میں بھی اللہ ایسے پیدا کرے جو خدا کی مخلوق کی سرپرستی فرمائیں سارا مجمع بیٹھے آخر میں آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں یہ مدرس سیکندر طلابہ کی کتنی تعداد ہے سات سو اور طالبات لیدہ دونے اکٹھے ملا کر سات سو کا کھانا پکنا ایک لاکر بہتر خواہ میں تو بچوں کا گزارہ نہیں ہوتا یہ اللہ کے نبی کے مہمان ہیں برکتِ خدا ایدالہ اور آپ حضرات کے امبیت مشکور ہیں کہ آپ ان کی تعلیم کے حلقوں میں دل جمانے کے لیے آپ اپنی حلال کی محنت کی قبائی سے تعاون کرتے ہو اور صرف ایک سال میں ایک مردہ نہیں ہر دن گھنٹے میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں اور شر میں فطرانے میں زکاة میں خیرات میں گندم میں اشر میں کماد کے اشر میں فصل میں کپاس میں نقدی میں آپ ان کے ساتھ تعاون کر کے ان کے حوصلوں کو بڑھاتے ہو میں تمام اداروں کی طرف سے آپ کو سلام پیس کرتا ہوں اللہ تمہاری عمروں میں برکت عطا فرمائے آج بھی جلوہ گری دکھا دو بہت سارے بیٹھے ہو کوئی غریب نہیں ہے غریب وہ ہے جسے آج نماز کی سجدہ نہ ملا غریب وہ ہے جسے دلوشوری پڑھنے کا موقع نہ ملا غریب وہ ہے کہ چوبیس گھنٹے میں جس کی زبان پر ایک مرد میں بھی غب کا نام نہ آیا ہی گرہ